اگر ہم بات کریں کہ پولش کی وردی میں چھپیک ایشو کھا کی دھاری مشیح کی جو اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنے کام سے جانا چاہتا ہے ہم بات کر رہے ہیں جنپدلہ کیمپور گھری کی مسکے چوکی میں تینات چوکی پروہاری بینو سنگ کی جو اپنی نیک کاریوں کی بلبوتیں آئیتین سوشل میڈیا سے لے کر پرنٹ میڈیا پر چھائے رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جبان سے زیادہ انسان کی آنکھوں کی بھانسا کو سمجھنا چاہیے کیونکہ جو بات جبان سے نہیں کی جا سکتی وہ آنکھیں بتا دیتی ہیں چوکی پروہاری بینو سنگ گریبوں کے مشیحہ بن ان کی مدد کے لیے ہر شمبہ تیار رہتے ہیں یہی نہیں یہ وردی بہن کر فریادیوں کو نیائے دلانے کا قانع بھی بکوں بھی ڈھنک سے کرتے ہیں اور ادھیک طرح معاملوں کا نپڈارہ چوکی میں ہی کروا دیتے ہیں بینو سنگ کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے فریادیوں کا جن اور دھن دونوں کا دورپیوں گھونے سے بچ جاتا ہے اور معاملہ بھی وہیں پڑ جاتا ہے ابھی بیدے دن چوکی انچارج بینو سنگ نے چوکی شتر کے کئی گاؤں میں جا کر ترجنوں قریب و بے سہارا لوگوں کو کرم کمبل بھی درد کیے چوکی انچارج بینو سنگ کے سرحانی کاریوں کو دیکھ چترواشی ان کی سرحانہ کرتے نہیں تھکتے